ہیلو ایبریون آج کی ویڈیو میں بات کریں گے لیور کی سب سے امپورٹنٹ سیرپ کے بارے میں کون کون سی دوائیاں ہیں جو ڈاکٹر دوارہ سب سے زیادہ رسکرائب کی جاتی ہیں اور لیور کو زیادہ پاورفل بناتی ہیں ساتھ ہی ساتھ لیور سے جڑی ہوئی بہت ساری بیماریوں کو یہ دوائیاں ٹھیک کرتی ہیں ساری دوائیوں کے بارے میں جانیں گے کون کون سے سیرپ ہوتے ہیں جو لیور کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو سب سے پہلی سیرپ ہے بہت فہمد سیرپ ہے لپ 52 سب سے زیادہ یوز ہوتی ہے لپ 52 سیرپ اور ٹیبلیٹ دونوں فارم میں ملتی ہے اور یہ آئیوربیدک دوائی ہے جس سے ہیمالیا کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو اس کی 200 ایمل سیرپ کی پرائز 180 روپے ہوتی ہے اور یہ لپ 52 ٹیبلیٹ کی ڈیب بی کی پرائز جس میں سو ٹیبلیٹز ہوتی ہیں اس کی 160 روپے پرائز ہوتی ہے اس کے ایزرز کی بات کریں تو دیکھیں لپ 52 ہیپاٹائٹس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے الکوہولک لیور یعنی کہ دارو شراب بغیرہ جو زیادہ پیتے ہیں جس کی بجہ سے ان کے لیور میں پروبلم ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے جو آئین ڈیسک یعنی کہ پیلیا میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے فائٹی لیور میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیور سورائسس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لو اپیٹائٹ یعنی کہ بھوک نہ لگنا کسی کو بھوک نہیں لگ رہی ہے تب بھی بھوک بڑھانے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے لیور ٹوکسیٹی یعنی لیور میں کسی ٹائپ کی ٹوکسیٹی ہو گئی ہے تب بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اب اس کی ڈوز کے بارے میں جان لیتے ہیں جو ڈوز ہوتی ہے ایڈلٹ کی بات کریں تو بیڈی دن میں دو بار دردس اعمل دوہ صبح شام لی جاتی ہے بچوں کی بات کریں تو صبح شام پچ پچ اعمل دوہ دن میں دو بار دی جا سکتی ہے ڈوز کے لیے آپ ڈاکٹر سے صلاح لے سکتے ہیں کیونکہ کنڈیشن اور ایج اور بجن کے حساب سے ڈاکٹر ہی صحیح ڈوز بتائیں گے اس کے بعد اگلی میڈیسین کے بارے میں جان لیتے ہیں اگلی میڈیسین ہے جی گرین تو دیکھئے یہاں بھی ایک بہت فیمس دوہ ہے اس کا استعمال بھی ڈاکٹر دوارہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے اس کے کمپوزیشن کی بات کریں تو دیکھئے اس میں ریوائیڈ یعنی کہ چینی پائی جاتی ہے اس کے علاوہ بران سیپ اور ارجنا سرفوفا کارل میڈ یہ سارے کمپوزیشن جی گرین سیرپ میں پائی جاتے ہیں اس کے علاوہ اسے ہمدرد کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو دیکھئے اس کی دو سو ایمل سیرپ کی پرائز ایک سو بیس روپے ہوتی ہے اب جان لیتے ہیں اس کے یوزرز کے بارے میں تو دیکھئے اس کا بھی ہپیٹائٹس میں استعمال کیا جاتا ہے جوائنڈس پیلیا میں استعمال کیا جاتا ہے پائیٹی لیور میں استعمال کیا جاتا ہے سورائیسز اور لو اپیٹائٹ یعنی کہ بھوک کی کمی بھوک نہ لگنا تو اس کنڈیشن میں جی گرین سیرپ کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی دوست جان لیتے ہیں ایڈلٹ میں تین اسپون ٹیڈی اچ یعنی کہ تین چمچ دوارہ صبح شام دفعہ دی جا سکتی ہے بچوں کی بات کریں تو بن اسپون بیڈی یعنی کہ ایک ایک چمچ دوارہ دن میں دو بار دی جاتی ہے اس کے بعد اگلی میڈیسین کے بارے میں جان لیتے ہیں اگلی میڈیسین ہے املی کیورڈ ڈیس سیرپ املی کیورڈ ڈیس سیرپ بھی بہت فہمز دوارہ ہے اور یہ ایک آئیوربیدک میڈیسین ہے جس میں کئی پرکار کی اوسدیہ گنگ پائے جاتے ہیں املی کیورڈ ڈیس سیرپ کو امل فارماسٹیکلز کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے اس کی پرائیس کی بات کریں تو اس کی دو سو امل سیرپ کی پرائیس دو سو چھاندو روپے ہوتی ہے اب جان لیتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو دیکھئے اس میں بھی آملہ، اشوگندہ، بھینگ راج ہری تکی، اجبائن، باہڑا، مکوئے ایلو بیرا پائے جاتا ہے اب جان لیتے ہیں اس کے ایوزرز کے بارے میں کون سی بیماری میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو دیکھئے اس کا استعمال بھی ہیپاٹائٹس، بائرل ہیپاٹائٹس، پیلیا، فائٹی لیور لیور سورائسس اور لو اپیٹائٹ یعنی کہ بھوک نہ لگنا کسی کو بھوک بڑھانی ہے نیچرل طریقے سے بڑھانی ہے تو آپ املی کیورڈ ڈیس سیرپ کا یوز کر سکتے ہیں املی کیورڈ ڈیس سیرپ میں بہت اچھی سیرپ ہے لیور کے معاملے میں اور اس کے سائٹ ایفیکٹ بھی نہیں ہیں کیونکہ میں نے یہ پچھلے دو سیرپ جو بتائیں وہ بھی آئیوربیدک سیرپ ہیں اور ان کے بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہیں اب جان لیتے ہیں ہملی کیورڈ ڈیس سیرپ کی ڈوز کے بارے میں تو دیکھئے اس کی ایڈل ڈوز 3 سپون کی ڈیس یعنی کہ 3 چمچ دوائی صبح دوپر شام دے سکتے ہیں بچوں کی بات کریں تو 2 سے 12 برش کے بچوں میں 1 سپون بی ڈی یعنی کہ 1 چمچ دوائی صبح شام دے سکتے ہیں اب اگلی میڈیسین کے بارے میں جان لیتے ہیں اگلی میڈیسین ہے ہیپنو سیرپ ہیپنو سیرپ بھی ایک آئیوربیدک دوائی ہے جسے ڈاور کمپنی دوارہ بنایا جاتا ہے یہ ایک فیمس دوائی ہے اس کی پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز 160 روپے ہوتی ہے جس میں آپ کو 200 ایمل دوائی ملتی ہے اب جان لیتے ہیں اس کے کمپوزیشن کے بارے میں تو دیکھئے اس میں کئی اوشدیہ گن پائے جاتے ہیں جیسے بھومی املاکی گنوچی کٹکی ہریتکی کال میں ایک پایا جاتا ہے تو دیکھئے اس میں جو بھومی املاکی ہے یہاں ہیپیٹائٹس سیلز کو انجائم بنانے کے لیے پرسائیت کرتی ہے ہمارے جو انجائم ہوتے ہیں ہمارے جو انجائم ہوتے ہیں ڈائجسٹیب انجائمز امپورٹنٹ ہوتے ہیں ان کو مینٹین کرنے کے لیے پرسائیت بھومی املاکی کرتی ہے اس کے علاوہ اس میں گھڑچی ہے گھڑچی دیکھئے لیور کی ٹاکسن کو کم کرتی ہے اور اس میں کٹکی کٹکی کا کام لیور کی انفلامیشن یعنی کہ سوجن کو کم کرنے کا ہوتا ہے اور اس میں جو کارمیک پایا جاتا ہے کارمیک لیور کو آنٹری سرچھا یعنی کہ لیور کے سیلز کو سرچھا دیتا ہے اب اس کی ڈوست کے بارے میں جان لیتے ہیں تو دیکھئے ایڈلٹ میں ٹو سپون ٹی ٹی ایس یعنی کہ دو دو چمچ دوہ صبح دوپر شام دی جاتی ہے بچوں کی بات کریں تو دیکھئے بچوں میں بن سپون بی جی یعنی کہ چمچ دوہ صبح شام دی جاتی ہے تو یہ تھی کچھ ایمپورٹن سیرپ جن کی جانکاری میں نے آپ کو دی سارے سیرپ آئیور بیر دیکھائیں جن کا سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں نیٹ ٹاپک کے ساتھ تھانکس پار واشنگ